اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا لجیون و سیداتنا پاتمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علیہ وصحابہی و بارک و سلیم و سلیلہ رب شرحلی صدری و یسرلی امری وحلل اقدتا ملسانی یفکہو قولی قرآن کی اندر ہمیں مختلف احکامات ملے ہیں مختلف do's and don'ts ملے ہیں at the same time مختلف انبیاء کے جو باقیات ہیں مختلف times کے اوپر آقا ایدو جہان محمد مصطفیٰ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے ذکر اذکار ہیں اس میں کہ جس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہیں positivity سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب positive طریقے سے آپ عمل کریں اور امتیں اس کے اوپر چلیں تو کیا اللہ من و سلوہ کیا دیتا ہے کن ان آیات سے ہمیں نوازتا ہے at the same time اللہ also tells ان قرآن حکیم کے جو عبرت کا نشان بنے مختلف لوگ مختلف ادوار میں جو تکبر کی جنہوں نے مثال قائم کی جنہوں نے ظلم و ستم کیا جنہوں نے نفرتیں پھیلائیں اور وہ تمام معاملات کیے اور حجتِ پروردگار کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا وہ کیسا رہا اس کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں سنتے ہیں جانتے ہیں تو صرف اس کو اس حد تک محدود رکھ کے نہیں بلکہ ہم اس آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رویہ جو نمرود کا ہے یہ رویہ جو شداد کا ہے یہ رویہ جو فرعون کا ہے کہیں یہ والی qualities ہم میں تو نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کیا تُو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اور کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں یعنی میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں یہ آپ یاد ہوگا کس نے یہ مقالمہ کیا تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالی سورج کو مشرق سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ اب تو وہ کافر پہنچکار رہ گیا یعنی حیران ہو کر رہ گیا اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ کا پیغام ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں جو ظالم آنا سوچ رکھتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اللہ سبحانہ وتعالی سے جب دعا کیا کریں تو باہرہا اللہ سے اپنی ہدایت کے لئے دعا کیا کریں کیونکہ یہ ایک وہ واحد چیز ہے جو اللہ مانگنے پر دیتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی ہدایت میں رکھے اپنے ہادیوں کے پیچھے رکھے اور ان کی معرفت اور ان کا شعور ہمارے دلوں میں بیدار رکھے معرفت عطا کرے جو نہ صرف ہادی ہیں بلکہ محافظ دین ہیں دین کو انٹریڈیوس آقا دو جہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رائج آقا نے کیا مگر اس کے پاس اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے محافظت یعنی اس کی حفاظت کرنا وہ حفاظت جو کی ہے وہ آل امران آل جناب ابو طالب علیہ السلام امام علی ابن ابی طالب امیر المومنین اور ان کے آگے سے جو وارث ہیں انہوں نے حفاظت کی ہے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے یہ کونسا ایسے لمحاق تھے کونسا ایسا وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمروت کے سامنے یہ بات کہی یہ گفتگو کی کہ اگر میرا اللہ تو وہ ہے جو زندگی دینے والا ہے میرا اللہ تو وہ ہے جو موت دینے والا ہے پھر اس نے کیا اس کے اوپر کیا ستہی سی اور ایک شپٹ سی حرکت کی نمرود نے وہ بھی آج اس سیشن میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے بعد پھر کس بات کے اوپر وہ پریشان اور حیران اور لا جواب ہو گیا وہ اس بات کے اوپر لا جواب ہو گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور تو اگر واقعی خدا نعوذ باللہ خدا ہے تو پھر مغرب سے سورج کو نکال جس کے اوپر اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ کس مقام پہ ہوا انشاءاللہ آج ہم اس سیشن میں کریں گے حضرت ابراہیم اور نمرود کا جو واقعہ ہے بہت ہی انٹریسٹنگ ہے تاریخی لحاظ سے بالحصوص اسلامی تاریخ کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہے حضرت ابراہیم ہم سب جانتے ہیں کے العظم انبیاء میں سے ہیں اور حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کی نسل سے آقایدو جہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ہمیں میری ذریعت میں اس نبوت کے سلسلے کو جاری اوساری رکھیے گا اور جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق تھے ان میں سے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اور آن گو آن وہ جو ایک سلسلہ تھا وہ آپ سب اسے واقف ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی قرآن میں یہ اشارت فرماتا ہے تذکرائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے ہوئے ایک تھا شہر بابل اس شہر بابل وہ ایک بہت بڑا شہر تھا ایک تاریخی شہر کہ نمرود کی حکومت تھی وہاں پر اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت نمرود کی حکومت تھی تو یہ بات ٹھیک ہوگی اور اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو چار ایسے لوگ ہیں جن میں دو سالحین گزرے ہیں تاریخ میں اور دو بد کردار لوگ تھے کہ جن کو یہ پوری دنیا کی حکومت جو ہے وہ ان کو دی گئی ان کو عطا کی گئی اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص رحمت اور برکت سے مگر کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ اللہ آپ کو نوازتا ہے وہ بھی آپ کا امتحان ہوتا ہے اور کئی دفعہ سالحین کو دے کر آزماتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ جو میں ان کو نعمت دے رہا ہوں وہ اس کا کس طرح سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر وہ اس میں کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں اور کس طرح سے اپنی بہترین راہوں میں اللہ کے کاموں میں اپنی تمام اس جائداد اس سلطنت ان تمام نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں سمیلرلی بدبختوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ کر یہ بتاتا ہے یہ شکر گزار ہوتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے یہ اللہ کا نہیں بلکہ ان کا کمایا ہوا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو ان لوگوں میں جو دو سالحین تھے اس میں ایک حضرت ذلکر نین جن کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا مختلف روایات میں آتا ہے یہ بندے سالے تھے اور بہترین عبامل تھے ان کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ وہ دو سالحین جن میں سے ہمارے نبی تھے جن کو پوری دنیا کی حکومت دی اور وہ جو بڑ کردار تھے جن کو حکومت دی اس میں ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا سو بابل کا جو بادشاہ تھا ظالم حکمران ہم سب جانتے ہیں ظالم جابر حکمران تھا اس کی سلطنتی رہایا تھی ان کو پر جبر کر کے یہ بات منواتا تھا کہ میں تمہارا نعوذ باللہ خدا ہوں اور جو کچھ کام چل رہا ہے جو کچھ معاملات چل رہے ہیں یہ صرف میری وجہ سے ہیں اور یہ میں ہی کرنے والا ہوں یہ تمام معاملات سو نائنصافی چوری چکاری مطلب بہت سا ظلم ہو رہا تھا اس کے دور میں بتوں کی پوجہ کی جاتی ایک ایسا کردار تھا کہ اس زمانے کے اندر ہر طرف اتنا فساد برپا ہوا تھا ہوتا یہ ہے کہ ایک روز جتنے بھی نجومی تھے نمرود کے زمانے میں ان کو اکٹھا کیا گیا دربارے نمرود میں اکثر یہ ان کا معاملہ ہوتا تھا کہ نجومیوں کو بلا کے آنے والے دور کے معاملات پوچھے جاتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے کس طرح سے ہونے والا ہے تو سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اگر خود کوئی انسان اپنے آپ کو خدا ہونے کا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو نجومیوں کی کیا ضرورت ہے وہ کیوں نجومیوں سے پوچھ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے تو نمرود کے دربار میں ججومیوں کا حجوم ہوا اور ایک اجانر نجومی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اگر میں آپ سے جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں مجھے آپ کے ذائشے کے اندر اور مجھے آپ کے ستاروں میں کچھ عجیب سی حلچل دکھائی دیتی ہے تو اس کے اوپر نمرود جو ہے وہ بہت پریشان ہو گیا اور وہ کہنے لگا حلچل دکھائی دیتی ہے کیا دکھایا تمہیں کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے تو اس نے پہلے اس سے وعدہ لیا نمرود سے کہ آپ مجھ سے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے مجھے کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دیں گے میں آپ کو کوئی ایسی خبر دینے جا رہا ہوں جو آپ کے حق میں نہیں ہے مگر اس میں میرا قصور نہیں میرے ذائچے اور میرے علم کے مطابق آپ کا جو وقت ہے وہ برا شروع ہونے والا ہے آپ کی جو حکومت ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گی جب یہ بات پتا چلی تو وہ بہت زیادہ تیش میں آ گیا اور یہ کہنے لگا کہ ایک ایسے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے آپ کی حکومت میں جو آپ کو تباہ و برباد کر دے گا یہ سن کر نمرود کو بہت تیش آیا نمرود بہت زیادہ غصے میں آ گیا اس کے اوپر اس نجومی نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ سے پہلے ہی اپنی جان کی امان پائی ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری جان کو امان دیجئے مجھے کچھ نہ کہیے بلکہ اس کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ اس حوالے سے ہم کچھ کر سکیں برحال نمرود کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا گیا جب وہ کول ڈاؤن ہوا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس کا مشورہ دیتا ہوں میں بتانا چاہوں گی کہ اس نجومی کا نام تھا آزر آزر جو نجومی تھا وہ یہ تو جانتا تھا کہ نمرود کی حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی ایک بچہ کرے گا مگر شاید وہ یہ علم نہیں رکھتا تھا کہ وہ جو حکومت تباہ و برباد کرے گا وہ اسی کا چچا ہوگا یعنی آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم وہ بابرکت بچے جنہوں نے ابھی اس دنیا میں آنا تھا اس کے چچا تھے اور میں یہ بتاتی چلوں آپ کو کہ آزر نمرود کی جو کیابنٹ تھی منسٹرز کی جو کیابنٹ تھی اس میں سے ایک منسٹر اور نمرود کا ایک خاص ترین انسان اور خاص بندہ تھا جو آپ کی پولٹیکل معاملات میں جو آپ کی مشیر ہوتے ہیں مشورے دیتے ہیں نمرود کو آزر نے مشورہ دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سلطنت بچ جائے اور آپ کی تباہ و برباد نہ ہو مشورہ بہت ہی عجیب سا ہے اس کی وجہ سے بہت خون ریزی ہوگی فتنہ و فساد ہوگا مگر آپ کو اگر اپنی حکومت بچانی ہے تو پھر یہ صدقہ خون کا صدقہ تو دینا پڑے گا آج بھی نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اس سال جو کوئی بچہ میری حکومت میں پیدا ہوگا اس کا صدقہ دے دیا جائے گا اس کا خون بہا دیا جائے گا آپ اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں جو علماء دین جو مختلف آثنٹک کتابوں میں لکھتے ہیں اہلِ کلم نے لکھا مہرخین نے لکھا کہ تقریباً اس ایک سال میں ایک لاکھ بچوں کو مار دیا گیا ان کی پیدایش کے بعد مگر اسی معاملات میں ایک لاکھ بچے کہتے نہ آسان ہے مگر وہ جو ایک بچہ جس کی ماں کی کوک میں پلتا ہے نو مہینے اور اس کو اس دنیا میں آتے ہی اگر اس کا سر کلم کر دیا جائے اس کے خون کا صدقہ دے دیا جائے آپ سوچیں صرف ایک نمرود کی حکومت کو بچانے کے لئے تو یہ کتنا انفیر ہے اور کتنا ظلم اور بربریت کا مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں ایک بابرکت بچے کی پیدائش ہوتی ہے جب حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے تو باقی ماںوں کی طرح حضرت ابراہیم کی ماں بھی بہت پریشان ہیں بہت زیادہ تکلیف میں بھی ہیں وہ جانتی ہیں کہ میرے بچے کو نہیں اب یہ نہیں بچ سکے گا مگر وہ بہت حمد کر کے اپنے بچے کو ایک کپڑے کے اندر اچھے طریقے سے لپیٹ کر ایک غار میں لے آتی ہیں ایک غار میں جب لے کر آتی ہیں تو رات کو وہاں پر ان کو سیٹل ڈاؤن کر کے غار کے دروازے کو بند کر کے وہ اپنے گھر آ جاتی ہیں اب ہر روز کا جو معمول ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہر روز جاتی ہیں اگلے دن جب وہ پہلی رات چھوڑ کی گئیں وہ اس بات سے واقف تھیں کہ اگر یہ بچہ میرے گھر میں رہا تو اس نے ویسے ہی یہ لکمہ اجل کا نشانہ بن جائے گا جتنے لوگ باہر ہیں جتنے سپاہی ہیں اس کو قتل کر دیں گے یہ تو یقینی بات ہے تو میں اللہ کے اوپر یقینیں کامل کر کے ان کو غار چھوڑاتی ہوں بے شک وہ رب کائنات ہیں وہ سب کو پالنے والا ہے اگلے دن جس وقت وہ غار میں جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ننے سے ایک یا دو دن کے حضرت ابراہیم جو ہیں مسکرار ہیں اور مختلف کتابوں میں ملتا ہے مختلف جو سکولرز ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عجب منظر دیکھتی ہیں حضرت ابراہیم کی والدہ اور وہی دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم کی دو انگلیاں جو موں میں ہیں جس میں سے ایک سے شہر نکل رہا ہے اور ایک سے دودھ نکل رہا ہے اور وہ پی رہے ہیں اور وہ خوش ہیں اور بلکل سکون میں ہیں اسی طرح سے معاملات چلتے رہے حضرت ابراہیم کی والدہ روز آنا جاتی تھی چھپ چھپ کے جاتی بچے کو دیکھتی اور کہتے ہیں وہاں پر جو غار میں جو ان کی development ہو رہی تھی جو growth ہو رہی تھی حضرت ابراہیم کی وہ بہت زیادہ unusual تھی جو بچے ایک مہینے میں grow کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں ان کی growth ایک مہینے جیسی ہو رہی تھی تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ موجزیں ہیں یہ وہ کمالات ہیں جو جب وہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتے ہیں اور یہ تمام معاملات اس طرح سے ہونے شروع ہوئے اور اسی طرح سے کئی سال بیٹھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کی چوکھٹ پہ قدم رکھا جوانی کی دہلیس پہ جب قدم رکھا تو جس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تو بچپن سے وہی ہوتا ہے مگر مقصد حضرت ابراہیم یہی تھا کہ وہ توحید کا پیغام حق کا پیغام سچ کا پیغام اس کائنات میں عام کریں اور جابر حکمران کے سامنے جا کر توحید کا کلمہ سر بلند کریں اور اس کو بتائیں کہ تو نہیں ہے رب تو نہیں ہے پروردگار تو نہیں ہے اللہ بے شک اللہ کی ذات باکمال ہے بے شک اللہ کی ذات واحدہ حولہ شریک ہے نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا تو یہ پیغام لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں موجزانہ طریقے سے کسی طرح سے نمرود کے جو محل تھا اس کے ایک بدھ خانے میں پہنچ گئے یہ بھی بہت انٹریسٹنگ اور مونیومنٹل واقعہ ہے بدھ خانے میں وہاں پہنچے تو چھوٹے بڑے بہت سارے بدھ تھے جب وہاں پر حضرت ابراہیم پہنچے تو انہوں نے ایک ہتوڑا مختلف روایات ہیں ایک میں ہتوڑا ایک میں کلھاڑی ہے اسے کہتے ہیں کہ وہ ہتوڑی یا کلھاڑا جو بھی تھا ہتوڑا اس کو لے کر انہوں نے تمام چھوٹے جو بدھ تھے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا اس سے توڑ دیا اور انٹریسٹنگ چیز کیا کی وہ یہ کہ انہوں نے جو جو سب سے بڑا بدھ تھا اس کے اوپر جو ہتوڑا یا کلھاڑی جو بھی تھی وہ اس کے سر پہ اس کی گردن میں یوں ڈال دیا اور جب پجاری بدھ خانے میں آئے تو انہوں نے جب ان بتوں کو پاش پاش دیکھا ان بتوں کو زیر دیکھا بلکل ٹوٹا ہوا دیکھا تو چیخنا چلانا شروع کر دیا جب چیخنا چلانا شروع کیا تو ان میں سے ایک شخص بولا کہ کوئی مانے یا نہ مانے میرا یہ یقین ہے کہ یہ ابراہیم کا کام ہے وہ شخص جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم حق کی بات کرتے ہیں سچ کی بات کرتے ہیں ایک اللہ کی بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو کہ یہ کیا ہو گیا کس طرح سے ہمارے تمام خداوں کو کسی نے ریزہ ریزہ کر دیا اب حضرت ابراہیم خاموشی سے بیٹھے ہیں تمام منظر دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے وہ جانتے تھے کیا انہوں نے کہا انہوں نے ان پر الزام لگایا کہ تم نے کیا تم نے یہ کیا ہے تو اس کے اوپر حضرت ابراہیم نے بڑا ایک لوجیکل جواب دیا اور دیکھ کر بڑے جو ان کا بت تھا اس کو دیکھ کر اس کے گلے میں جو ہتوری لگی بھی پڑی بھی تھی اس کو دیکھ کر کہتے ہیں آپ لوجیکل لوجیک تو یہ کہتا ہے کہ وہ دیکھیں آپ کا جو بڑا بت ہے جو بڑا خدا ہے اس نے آپ کے ان چھوٹے خداوں کو لگتا ہے مار دیا ہے تو اس کے اوپر ہر بڑا کے اور چلاتے ہوئے تمام بجاریوں نے کہا یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ وہ بت ہیں جو نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں نہ کوئی اپنا کام کر سکتے ہیں ان کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہوتا ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں جب یہ ایک جگہ سے چل کے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تو یہ بڑا والا جو بت ہے یہ کس طرح سے ساروں کو مار سکتا ہے تو اس کے اوپر زیرے لب حضرت ابراہیم مسکرائے جب حضرت ابراہیم مسکرائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے تو آپ اس یقین پر کس طرح سے قائم ہیں کہ یہ کائنا چلا رہا ہے یہ تمام دنیا کے معاملات چلا رہا ہے جس کے اوپر وہ سب حیران ہو گئے اور بلکل جسے کہتے ہیں نا لا جواب ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو انہوں نے کہا اسی لیے میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف ایک ہے اس کو مان لیجئے اس کی وحدانیت کو مان لیجئے جب یہ تمام واقعہ سنا جب یہ تمام واقعہ ہوا تو جو تمام پجاری تھے بہت تیش غصے میں آ گئے اور حضرت ابراہیم کو غصے میں لے کے نمرود کے محل میں گئے نمرود کے پاس گئے نمرود کے دربار میں گئے جب وہاں پر پہنچے حضرت ابراہیم نے سوال کیا جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جب پورا دربار دیکھا تھوڑا سمیں یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ جو نمرود تھا جس کا ہم اکثر واقعات سنتے ہیں کہ اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور پھر وہ تمام معاملات کیا ہوئے تو جو نمرود تھا اس کی جو ہلیا تھا یا جو اس کی شکل تھی وہ ایک بہت ہی آڈنری لکنگ انسان تھا اور یہ بات بتانا ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو آگے مقالمہ ہوتا ہے اس میں حضرت ابراہیم ایسی بات کرتے ہیں وہ بہت ہی آڈنری لکنگ انسان تھا اس قدر آڈنری لکنگ انسان تھا کہ اس کے اردگید محل کے اندر جو اس کی کنیزیں اور جو اس کے غلام تھے وہ اس سے کئی گناہ زیادہ حسین خوبصورت اور باکمال اور جمیل تھے تو جس وقت حضرت ابراہیم کو نمرود کے دربار میں لے جایا گیا نمرود بہت غصے میں بیٹھا تھا حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے جو تخت پر بیٹھا ہے تو وہ کہنے لگے جو پجاری تھے اور تمام لوگ تھے وہ کہنے لگے ریایہ جو ان کی تھی یہی تو ہے جو ہمارا پروردگار ناؤزباللہ ہمارا خدا ناؤزباللہ اور یہ سب اس کے کسیدے بیان کرنے لگے تو حضرت ابراہیم نے کہا اس قدر عجیب ہے کہ تم ایسے خدا کو مانتے ہو کہ جس کی مخلوق اس خدا سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے یہ کیسا ہے خدا تمہارا جو اتنا اتنا بھی قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی شکل کو اپنی جسامت کو اپنے اردگرد کی اپنی مخلوق اور اپنے غلاموں سے زیادہ بہتر بنا سکتا میں ایسے خدا کو نہیں مانتا میں ایسے خدا کو نہیں سجدہ کر سکتا کہ جس کے اوپر کہ جس کے پاس اتنی قدرت بھی نہ ہو کہ وہ اپنی مخلوق سے زیادہ حسین ہو جب یہ بات سنی تو ایک سناٹا چھا گیا بلکل خاموشی ہو گئی اور اس کے بعد تمام لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گئے اور ظاہر ہے یہ گفتگو سن کے جب آپ کے خلاف کوئی بات کرے آپ کے چہرے کی خلاف بات کرے بات تو سچ تھی مگر بات تھی رسوائی کی اور وہ جب بات ہوئی تو اس کے اوپر نمرود کو اور زیادہ اوصہ آ گیا حضرت ابراہیم کا اب مقالمہ ہو رہا ہے نمرود کے ساتھ اور وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تجھے خدا نہیں مان سکتا اللہ تو وہ ہے جو زندگی اور موت پر قادر ہے کہ کیا تُو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت باکر ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں جھگر رہا تھا اب یہ جھگر رہا تھا حضرت ابراہیم سے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت پر قدرکت رکھتا ہے میرا خدا تو وہ ہے جو موت اور زندگی کا مالک ہے وہی لوگوں کو زندگی دیتا ہے وہی لوگوں کو موت دیتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی موت دیتا ہوں کیا کہنے لگا وہ کہنے لگا میں بھی موت دیتا ہوں اور اس کے بعد اس نے کیا کہا جو وہاں پر جلاد موجود تھے ان کو یہ کہنے لگا کہ دو قیدیوں کو قید خانے سے لے آؤ تو دو قیدیوں کو قید خانے سے لے کر آیا گیا اور وہاں پر موجود جلاد سے پوچھا نمرود نے کہ بتا یہ شخص کون ہے جو دو قیدی آئے ان میں سے ایک شخص کا پوچھا اس نے کہا کہ آپ کے دربار سے اس کو سزائے موت ہو چکی ہے کل اس کو سولی پر لٹکا دیں گے تو کہنے لگا کہ اچھا کل میں اس کو اس کی زندگی بخشتا ہوں جلاد نے اس کی حکم کی تعمیل کی اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے پھر سوال کیا کہ یہ دوسرا انسان کون ہے دوسرا قیدی کون ہے تو کہنے لگا کہ یہ وہ ہے جس کا جرم ثابت نہیں ہوا اور تیرے دربار سے یہ حکم آ گیا ہے کہ اس کی رہائی ہے کل تو یہ کل رہا کر دیا جائے گا تو اس کے اوپر نمرود کہنے لگا کہ اس کو ابھی کے ابھی موت کے گھاٹ اتار دیں اور یہ حکم دینے کے بعد اس نے اب اپنا روخ حضرت ابراہیم کی طرف کیا اور کہنے لگا کہ تُو کہتا تھا نا کہ تیرا خدا موت دیتا ہے تیرا خدا زندگی دیتا ہے زندگی اور موت پہ قادر ہے دیکھ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے اگر تُو اپنے دعوے میں سچا ہے اگر تُو واقعتاً خدا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو تُو کل سورج کو مغرب سے نکال دے کی جانب سے لے آ اب تو وہ کافر بھونچ کا رہ گیا یعنی وہ حیران پریشان ششتر عجیب سی اس کی حالت ہو گئی کیوں کیونکہ پوری جو کیابنٹ تھی جو پوری تمام لوگ جس دربار میں وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے ریایہ تھے اس کی ملکیت تھے اور وہ سب اس کو اپنا پروردگار مانتے تھے اس کے سامنے جب حضرت ابراہیم نے اس طرح سے سر اٹھا کے گفتگو کی تو اس کے اوپر وہ حیران اور پریشان بھی ہوا اور ساتھ ہی اس نے پھر یہ حکم دیا کہ ابراہیم کو قید خانے ملے جائے جائے اور اللہ اس کے اوپر فائنل سٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ہر دور میں کسی بھی دور میں جب ہم ہو اللہ ہمیں معرفتِ حجتِ پروردگار عطا فرمائے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل نہیں پرسوں شاید ہم لوگوں نے آئی مباحلہ کے حوالے سے بھی گفتگو کی آئی مباحلہ کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو تمام راہب تھے ان تمام راہبوں نے انتظار رسالت میں تھے وہ جانتے تھے کہ ایک احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں مگر یہ معرفت رکھنے کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری جو اباؤجداد کی تعلیمات ہیں ہم ان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے آقا کی رسالت کو اور حجت پروردگار کو تسلیم نہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے آسانیہ پیدا کریں اور ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم لوگوں کے لئے آسانیوں کا باعث بنیں محمد وعلي محمد سلوات اللہم سلیلہ محمد وعلي محمد